اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گرتا ہی جا رہا ہے آج کا نجوان دن بدن آج کی بنت حوہ کی حیاء کا غرطوں کا جنازہ ہر جگہ سے نکل رہا ہے اور آپ کے ڈراماز آپ کے ٹی وی اور آپ کی بدکاریوں کی جتنی بھی ویب سائٹس ہیں تمام کا نتیجہ آپ کے ملک کے اندر سے آپ کے بچوں کے آپ کے نجوانوں کے اندر سے برامد ہو رہا ہے اور ہم آپ سے یہ درخواست کریں گے کہ اگر تو آپ نے آنکھیں بند ہی رکھنی ہیں ان برائیوں کو دیکھ کے بھی بولنا نہیں ہے تو ویڈیو یہیں پہ چھوڑ دیجئے اور اگر آپ نے یہ جاننا ہے کہ کیا کیا کچھ ہماری سوسائٹی میں چل رہا ہے اور کیسے ہم نے بچوں کو بچانا ہے اور کیسے ہم بچا سکتے ہیں کیسے ہم نے اپنی نسلوں کو تیار کرنا ہے تو اس ویڈیو کے ساتھ انڈ تک سلاس من جڑے رہیے گا مقصد ہمارا ویوز کمانا نہیں ہے مقصد ایک حق بعد پہنچانا ہے جتنی یہ ویڈیو پھیلے گی اتنا زیادہ بہتر ہوگا ناظرین آپ کے سامنے ان مناسر میں جو بھی چل رہا ہے وہ آپ دیکھتے جائیے کس لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے کیا کوئی محبت ہے یا ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ نہیں جناب یہ کسی نجائز تعلق میں بھی ہو سکتے ہیں میاں بیوی غیرت مند ہوتے ہیں ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں کبھی بھی میاں اپنی بیوی کو اس طرح برہانہ نہیں کرتا اس کے تماشے نہیں لگواتا کبھی بھی بیوی کی ایسی غلط خواہشات نہیں ہوتی جو خدا خوفی رکھنے والے ہوں وہ کبھی اس طرح کے غلط کاموں پہ نہیں چلتے یہ نجائز تعلقات والے ہیں جو وقتی طور پہ بیڑ بکریوں والے نجائز تعلقات میں ہیں اور ان کا مقصد صرف اور صرف ویڈیوز اپلوڈ کرنا ہے انٹرنیٹ پہ اور بےہودگیاں کرنی ہیں اب ان ساروں کو دیکھ کے ان کی بےہودگیاں دیکھ کے کیا ہو رہا ہے بھائی بہنیں ایک دوسرے کی ویڈیوز پناہ کے انٹرنیٹ پہ ڈال رہے ہیں بہن بھائی کے ساتھ اور بھائی بہن کے ساتھ اسی طرح گرل فرنڈ بور فرنڈ کلچر عام ہو رہا ہے ہیا غیرت شرم ختم ہو رہی ہے اور اگر یہ کچھ نہ بھی ہو تو وائرل ہونے کے لیے آج بنتے ہوا کسی بھی حد تک جا رہی ہے اور ابن آدم کسی بھی حد تک پہنچ رہا ہے اور چھوٹی عمر کے بچے پندرہ سے بیس سال بائیس سال کی عمر کے نوچوان یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں اور انہی لوگوں کی دیکھا دیکھی کر رہے ہیں تو ذمہ دار کون ہے آپ نے ہم نے کتنا فرصد ادا کیا ہے اس ساری چیز میں کیا ہم ساروں کو بولا نہیں چاہیے نائس نائس لکھ کے لوگوں کی اس طرح کی ویڈیوز کے نیچے ہم گزر جاتے ہیں اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مارشٹرہ ان برائیوں کی لپیٹ میں نہیں آئے گا ہماری اولادیں ان ساری چیزوں سے بچ پائیں گی ہم نے کبھی وہ الفاظ ڈھونڈے ہی نہیں ہیں جو ہمارے مارشٹرے کی تربیت کر سکیں ان بچوں کی تربیت کر سکیں ہم نے کبھی وہ دماغ بنانے کی کوشش ہی نہیں کی جو حیاء والا ہو جو غیرت والا ہو ہم نے اعلیٰ تعلیم کے نام پر بدکاریوں والے سکولز میں بچوں کو ڈالا کوئیڈوکیشن سسٹم میں بچوں کو ڈالا جو انویسٹریز میں بچیاں بچے مکس پیٹھے بےہودگیاں کرتے ہیں سنا کرتے گناہ کرتے دکھائی دیتے ہیں کون بولتا ہے اس ساری چیز میں سٹیڈی ہو رہی ہے اعلیٰ تعلیم حاصل ہو رہی ہے لعنت ہے ایسی اعلیٰ تعلیم پر جو برہانہ کرے اور دنیا بھی خراب کرے اور آخرت میں بھی چہنم کا سبب بنے تو اولادیں صدقہ جاریہ ہوتی ہیں اگر ان کی تربیت بہتر کریں گے تو آخرت بہتر ہوگی تربیت نہیں کریں گے تو جب وہ بدکاریاں برائیاں بےہودگیاں کریں گے وہ آگے ایک نسل پوری پروان چڑھائیں گے تو یہ صدقہ جاریہ کے بجائے آپ کے عمال کی تنسلی کا باعث بنیں گے ہم بول رہے ہیں تو اپنے لیے بول رہے ہیں ہم اکیلے بول کے کیا خواہ کر لیں گے لیکن ہم بولتے ہیں ہمیں معلوم ہے ہمیں اسپورٹ کرنے والے بھی ہیں حق بات ایکسپٹ کرنے والے بھی ہیں ہم فرض نبا رہے ہیں کیا ہمارے سننے والے ناظرین یہ فرض نبا رہے ہیں کیوں نہیں بولتے کوشش کیجئے خدا رہا کوشش کیجئے ہر موقع پہ بولیے بیج بونا آپ کا کام ہے پھل اس میں سے نکالنا درخت لگانا وہ رب کی ذات کا کام ہے خدا رہا ہوش کیجئے آج کی ویڈیو شیئر کیجئے گا ہو سکے تو سبسکرائب بھی کیجئے ساتھ میں بیلے گین بھی پیس کیجئے نیٹفیکشنز پھی آل پہ سلیکٹ کریں